موسیقی السلام علیکم عزیز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا اور میں ہوں آپ کا مزمان محمد علی دوستو آج ہم آپ کو ایسی حقیقت سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں جس کو جان کر آپ کی معلومات میں بے حد اضافہ ہوگا لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں اگاہ کرنے کے لیے ہمیں کامٹ کیجئے تو دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے تاج محل کی تاریخ اور اس کی حقیقت تاج محل مغلیہ دور کے پانچویں بادشاہ شاہ جہان نے تعمیر کروایا تھا شاہ جہان پانچویں مغل بادشاہ تھا وہ سترویں صدی میں ہندوستان کا بادشاہ بنا اور اس کے دور حکومت میں تعمیر نو کی لہر جاری رہی جس میں دہلی اور لال کلا بھی شامل ہیں اس کی مشہور تعمیرات میں ایک تعمیر تاج محل بھی ہے جو اس نے اپنی محبوب بیوی ممتاز بیگم کی یاد میں تعمیر کروایا تھا ممتاز بیگم اس کی پسندیدہ ملکہ بھی تھی جس کے بطن سے نو بچوں نے جنم لیا شاہ جہان ممتاز بیگم سے بہت پیار کرتا تھا چنانچہ جب سولہ سو انتیس میں ممتاز نے وفات پائی تو شاہ جہان نے اس کے مقبرے کو ایک شاہکار بنانے کی ٹھان لی اور اس مقصد کے لیے دریائے جمنہ کے نزدیک ایک جگہ کا انتخاب کیا اور اپنے خوابوں کو تاج محل کا روپ دے ڈالا تاج محل سولہ سو بتیس کو استاد احمد لاہوری کی نگرانی میں شروع ہوا اور سولہ سو ترپن کو اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تاج محل میں بہت سے باغات ہیں جن میں پانی کی بہت بڑی بڑی نہریں بہتی ہیں اور پتھروں کی بہت بڑی دیواریں ہیں اور ایک دروازہ ہے جس کی انچائی تقریباً سو فٹ ہے یہ مقبرہ بنیادی طور پر ایک مربع شکل کا حامی ہے شاہ جہان کا ارادہ تھا کہ دریا کی مخالف کنارے سنگ مرمر کا ایک مقبرہ اپنے لیے بھی تعمیر کروائے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اس کا بیٹا اور انگزیب اس کے خلاف بغاوت پر امادہ ہو گیا اور شاہ جہان کو آگرہ میں نظر بند کر دیا چنانچہ بائیس جنوری سولہ سو چھاسٹھ کو شاہ جہان اپنے خالق حقیقی سے جاملا پرتاج محل میں اپنی بیوی ممتاز کے قدموں میں دفن ہوا